بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں بنا رہی ہوں آلو بینگن اور پالک کی سبزی یہ کھانے میں بہت مزے کی اور بہت مزے دار ہوتی ہے تو میں آج بناوں گی سبزی تو مجھے یہ فولو کیجئے گا میں اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ کو بتاتی رہوں گی میں فلحال آپ کو یہ سبزی یہ سبزی بتا رہی ہیں تینوں پالک آلو اور بینگن تو یہ ڈیڑھ پاؤ بینگن ہے اور ڈیڑھ پاؤ ہی آلو ہے اور ایک چھوٹی گھٹی پالک کی ہے تقریباً ایک کلو ٹھیک ہے تو ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ دیکھیں گے تو چلیئے سٹارٹ کرتے ہیں پھلے میں نے آل کر دیا تھا آن اور میں نے یہ کڑھائی میں ڈال دیا تھا آل یہ آل سرسوں کا ہے اور میں نے آدھا پاؤ ڈیڑھ سو گرام کے قریب آل استعمال کیا ہے یہ میں نے چمچ جو میں سالن بنانے کے لئے استعمال کروں یہ دو چمچ لیا ہے بھر کے تو سرسوں کا تیل ہم پکانے کے لئے جب استعمال کرتے ہیں تو اسے اچھا خاصا ہم گرم کر لیتے ہیں اس کا کلر چینج ہونے تک ہم اسے گرم کرتے ہیں تو یہ اس کا کلر چینج ہوگا تو ہم پیاز اور زیرہ ڈالیں گے تو اب یہ گرم ہو جاتا ہے تو پھر ہم ملتے ہیں اوئل کا کلر چینج ہو گیا ہے یہ دیکھیں لائٹ ہو گیا تو ہم اس میں ٹائل دیں گے یہ ایک عدد کٹی ہوئی پیاز یہ میں نے ایک عدد پیاز لیے یہ دیکھ لیں ایک ٹیسپون زیرہ me chainst کتاثر کنیب دیکھن نے زیرہ وہ سوچ کلیب میر� جمع چیز چیز اسے ہلکا سا راؤن کریں گے لائٹ زیادہ کالی نہیں کریں گے ڈارک نہیں کریں گے ہم ایک ٹی بل سپن ڈال دیں گے ہم ڈرک لسن کا پیسٹ ایک دو منٹ ہم اسے پکائیں گے تاکہ لسن کی جو اسمیل ہے وہ کم ہو جائے آپ چاہیں تو چوب کر کے لسن ڈال سکتے ہیں اور پیاس کے ساتھ ہی ڈال کے اسے براؤن کر لیں لیکن میرے پاس نہیں تھا ابھی چوب کرنے کے لیے تو میں نے پیسا ہوا پیسٹ ڈال دیا اس میں یہ میں نے لیے تھے تین ٹاماتر یہ تین ٹاماتر تھے اور یہ ہری مرچے چار پانچ ہری مرچے لے لیں گے اور یہ ہے ایک ٹی سپون کٹی ہوئی ڈال مرچ ایک ٹی سپون پیچی ہوئی ڈال مرچ ایک ٹی سپون نمک اور چوتھائی چمچھل دی ہے نمک مرچ آپ اپنی ٹیسٹ کے مطابق بنا سکتے ہیں کر سکتے ہیں اور میں ڈال دوں گی پالر اور آپ بینگن اور آلو میں نے پانی میں بھگو کے رکھیں یہ سبزی بھی میں نے ڈال دی ہے آلویں گن اور کر دیں گے سے مکس یہ ملا دیں گے اچھی طرح سے وہ ڈھککا رکھ دیں گے گلنے تک تو یہ میں ڈھککا رکھ دیتی ہوں گلنے کے بعد ہم پھر ملیں گے یہ میں نے ابھی کھول کے دیکھا ہے تقریباً دس ونٹ کے بعد اور یہ کچھ شبید شکل تھوڑی چینج ہوئی ہے مگر مکمل طور پر گلیں نہیں ہیں یہ تو میں پھر سے یہ دوبارہ ڈھککا رکھ دوں گی تو یہ دیکھیں یہ گل چکا ہے آلو بھی گل گئے ہیں اور بینگن اور پالک بھی گل چکا ہے اور شکل اس کی آگئی ہے آئل اس کے اوپر آگیا ہے تو اگر آئل آپ کم کرنا چاہے ہیں تو کم کر سکتے ہیں لیکن مجھے بغیر آئل کا سالن بھی پسند نہیں ہے اس لئے میں آئل کچھ زیادہ ڈال لیتی ہوں تو یہ بہت مزے کی لگتی ہے اور بہت ہی مزے دار یہ بنی ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ پراتھو سے روٹی سے اور مونی روٹی ایک ہم بناتے ہیں اندر روٹی کے اندر گھی لگا کر جو ہوتی ہے وہ بناتے ہیں ہم اس سے بھی بہت اچھے لگتی ہے اور آپ کو زیادہ مزے دار مزے لے کر اس کو کھانی ہے تو بیسن کی روٹی دے چیگی یا مکن لگا کر کھائیں تو اور بھی مزے دار لگے گی تو آئیڈیا میں نے جو دیا ہے آپ مجھے یہ ضرور بتائیں گے کہ ہاں میں نے بہت اچھا آپ کو آئیڈیا دیا ہے بیسن کی روٹی سے یہ بہت مزے دار لگتی ہے سبزی ٹھیک ہے تو پھر ہم چلتے ہیں کسی اور ریسی پی میں ملیں گے میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور دعاوں میں یاد کریں